جو سیل اوور ایکٹیوٹی کر رہی ہیں ان کو کم کرتی ہے جو انڈر ایکٹیوٹی کر رہی ہیں ان کو ایکٹیوٹ کرتی ہے اور جب ان کا فنکشن بیلنس ہو جاتا ہے جو باڈی کی سیلز ہیں وہ نارمل کام کرنے لگ جاتی ہیں جب سیل نارمل کام کرنے لگ جاتی ہیں سکیننگ ہو کے سیل ڈھونڈی گئی اس کے اندر جو toxins ہیں harmful materials chemicals وہ ساف کر دئیے گئے سیل کی فنکشن بیلنس ہو گئی سیل نارمل ہو گئی نارمل فنکشن کرنا شروع کر دیا تو جس اورگن کی وہ سیل ہیں اس اورگن کی بیماری ٹھیک ہو نہیں شروع جاتی ہے چاہے وہ liver کی سیل ہیں چاہے وہ دل کی سیل ہیں چاہے گردے کی ہیں چاہے پیٹ کی ہیں چاہے آنک کی ہیں چاہے چمڑی کی ہیں اس آنک کی بیماری ٹھیک ہو نہیں شروع جاتی ہے چوتھا کام شروع ہوتا ہے building phase جب سیل نے نارمل کام کرنا شروع کر دیا تو سیلف ریپیر سٹارٹ ہوتی ہے سیل اپنے آپ کو ریپیر کرنا شروع کرتی ہے ری کنسٹرکشن اور اس کے بعد ری جنریشن جو سیلز ہمارے شیر میں سوئی پڑی ہیں سست پڑی ہیں ناٹ ورکنگ اپ تو دو مارک ان کو گینرومہ ایکٹیویٹ کرتی ہے ری جنریٹ کرتی ہے پنر اتپتی کرتی ہے اور یہ جب پانچ سسٹم پانچ پروسس پوری ہو جاتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ہمارے شریر کی سیل نارمل ہو جاتی ہیں جو نیچرل وے میں کام کرنے لگ جاتی ہیں اور جب ہنڈر پرسنٹ نارمل ہو جاتی ہیں کام کرنے لگ جاتی ہیں تو ہمارے شریر کا سویا ہوا ڈاکٹر جاگ پڑتا ہے ایمیون سسٹم بکمس فنکشنل فولی فنکشنل اور جب وہ ایمیون سسٹم فنکشنل ہوتا ہے سویا ہوا ڈاکٹر جاگ جاتا ہے اور وہ اندر کا ڈاکٹر بیماریاں ٹھیک کرتا ہے because human body is the best ڈاکٹر in the world گینوڈرما کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی یہ کسی بیماری کی دوائی نہیں ہے یہ تو ہمارے اندر کے سوہے وے ڈاکٹروں کو جگانے کا ایک ٹونک ہے it is a health tonic not a medicine ہمارے شیر کے بگڑے وے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے بیماریاں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں ہر چیز کا ایک رینج ہے scanning ایک دن سے لے کر تیس دن تک کتنا ٹائم لگے گا depend کرے گا کتنی سیلت کرام ہیں detoxification ایک سبتہ سے تیس سبتہ toxin load کتنا باڈی میں balance کرنے کو ایک مینے سے بارہ مینے depend کرے گا balance کتنا بگڑا ہوا ہے reconstruction چھے مینے سے چوبیس مینے پونر رینوان چھے مینے سے چوبیس مینے I'll give you a layman's example probably you will understand بارش آتی ہے جب کوئی کچھی دیوار ہے دیوار گر جاتی ہے اگر دیوار کا صرف دو فٹ کا حیصہ گرا تو اس کو دوبارہ بنانے میں شاید دو تین گھنٹے لگیں گے پر اگر بارش زیادہ پوری دیوار گر گی تو بنانے میں زیادہ ٹائم لگے گا پونر نرمان زیادہ ٹائم لگے گا چھے مینے سے چوبیس مینے تک depend کرتا ہے reconstruction کتنی کرنے کی جوڑتا ہے پونر نرمان کتنا کرنے کی جوڑتا ہے and regeneration ایک سال سے تین سال تک کہ ہمارا سسٹم سیٹ کا کتنا بگڑا ہوا ہے اس کو balance کرنے میں گینوڈمہ کو کتنا ٹائم لگے گا کسی patient کے لیے گینوڈمہ کی treatment کا کوئی fix period نہیں ہوتا ہم کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو دمہ ہے آپ کو چھے مینے لگیں گے آپ کو heart problem ہے آپ کو آٹھ مینے لگیں گے آپ کو sugar ہے آپ کو سال لگے گا کسی کو نہیں بتا سکتے ہر ایک body الگ الگ تیکی سے کام کرتا ہے ایک دمے کا مریض اٹھارہ دن میں ٹھیک ہو گیا تھا بائیس سال سے دمہ تھا اٹھارہ دن میں پورا ٹھیک ہو گیا تھا میں حران ہو گیا دیکھ کے اور ایک اور دمے کے patient آئی تھی میرے پاس چار سال سے دمہ تھا ان کو سات مینے لگے تھے body کیسے response کرتا ہے ہر چیز کے پرتی ہمارے شریر کا response کیا ہے اس پہ depend کرے گا کہ time کتنا لگتا ہے average جو period ہے زیادہ تر بیواریوں کا آپ تین سال کا جو experience ہے چھے سات ہزار جو patient دیکھ چکا ہوں میرا جو experience ہے زیادہ تر بیواریوں کے لیے چھے مینے سے بارہ مینے کا time لگتا ہے زیادہ تر 60 to 70% چھے مینے سے بارہ مینے میں ٹھیک ہو جاتی ہے کسی کو زیادہ بھی لگتا ہے کسی کو کم بھی لگتا ہے یہ میں آپ کو اس کا ایک classical example ہے I will just tell you یہ دی ایکسن کی magazine آتی ہے ہر آدمی جب دی ایکسن کو join کرتا ہے اس کا form بھرا جاتا ہے ایک اس کو bag ملتا ہے bag کے اندر ایک form ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں testimonial form ڈی ایکسن is so confident اپنی product کے بارے میں ان کو یقین ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ testimonial form ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ یہ form بھر کے بھیجیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے عمر کیتنی ہے address کیا ہے آپ کو کیا تکلیف تھی کب گینوڈما کھانی شروع کی کیا dose کھائی اب کیسے ہیں تو وہ لوگ اپنی letter بھیجتے ہیں وہ اس magazine میں publish ہوتا ہے وہ report یہاں publish ہوتی ہے یہ ایک دبائی کی report ہے یہ عورت کو تیس سال سے شگر کی بیماری تھی insulin کے ٹھیکے لگتے تھے ساتھویں مینے میں جا کے شگر کا level کم آنا شروع اور سولہ مینے کے بعد شگر ٹھیک ہو گئی insulin کی ٹھیکے لگنے بند ہو گئے اگر کہ اس عورت نے چھے مینے میں فیصلہ کر لیا ہوتا کہ میرے کو تو چھے مین ہو گئے یہ کیپسل کھاتے ہوئے میری تو شگر نہیں ٹھیک ہو رہی میں نے نہیں کھانی آج بھی insulin کی ٹھیکے لگتے ہوتے ہیں سولہ مینے لگے ان کی ایک بیٹی ہیں ان کو بیس سال سے شگر تھی انہوں نے بھی یہ کھانا شروع کیا پانچ مینے میں ان کی سب دو این چھوٹ کی پانچ مینے میں شگر ٹھیک ہو گئی ایک کو سولہ مینے لگے ایک کو پانچ مینے دونوں ٹھیک ہو گئے پر یہ فرق کیوں کس کا سسٹم کتنا بگڑا ہوتا ہے کتنی ریپیئر کی ضرورتی باڈی میں الگ الگ ٹائم لگتا ہے ہارٹ پیشنٹ کو آج تو جب بھی میرے کو کوئی پیشنٹ پوچھتا ہے کہ جی میرے کو فلاں بیماری ہے میرے کو گین اوڈرما کتنی در کھانی پڑے گی میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں چاہے چار مینے لگتے ہیں چاہے چھے مینے لگتے ہیں چاہے دو سا لگتے ہیں چاہے چار سا لگتے ہیں جب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا پروبلم ٹھیک ہو جائے گی have it with confidence but this I can tell you with confidence گین اوڈرما works it works wonderfully بہت کچھ دیکھ چکا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جنہوں نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی جرندر کے پاسے گاؤں ہے وہاں سے ڈیسمبر میں ایک پیشنٹ ایک پیشنٹ نہیں ایک پیشنٹ کا بیٹا ہے میرے پاس گیاران دیسمبر کو اپنی ماتا جی کی ریپورٹ لے کے ان کو دس دیسمبر کو ان کو ماتا جی کو اوسوال کینسر ہستال سے ڈسچارج کیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ گھر لے جاؤ سیوا کرو کچھ دنوں کے مہمان ہیں کیا ایسی تھی ان کی ان کو اووری کا کینسر تھا انڈکوش انیس سو نبے میں ہوا تھا اپریشن ہو گیا کیمو تھرپی ہو گئی ریڈیو تھرپی بجنیاں لگی ٹھیک ہو گئے بارہ ساڑھے بارہ سال بلکل ٹھیک گزر گئے نو پرابلمز پر دو آزار تین میں اس کینسر کی جڑے پھر بڑھنے لگی میٹاسٹیسز بارہ سال کے بعد جڑے بڑھنے لگی انتری میں آ گیا لیور میں آ گیا کھانے کی نلی میں آ گیا اور ان کے کھانے کی نلی کمپلیٹلی بلاؤکڈ ہو گئی وہ سالہ سال میں دو بینے دا کر رہے کیمو تھرپی ہو گئی بجنیاں لگ گئی وہ جو ٹیوب ہوتی ہے روڑ کی کھانا دینے کے لیے سرنز سے جو دودھ پلاتے ہیں وہ ٹیوب لگا دی گئی اور دس دسمبر کو ڈشارج کیا گیا گھر لے جاؤ سیوا کرو وہ پوچھتا ہے جی آپ کی گینڈوڈوما کچھ کرے گی میں نے کہا جی ان کا بہت بڑا ہوا ہے I don't think کچھ ہو سکتا ہے پر آپ پھر بھی ان کو دو کہ ایک ٹونک ہے ان کے بعد جتنے دن بچے ہیں وہ ٹھیک تھا گزر جائے در تھوڑی کم ہو جائے کینسر کے پیشن کا جو انت ہوتا ہے بہت در نگ ہوتا ہے کہ روز کے تین تین چار چار ٹھیکے لگانے پڑتے ہیں شاید وہ کم ہو جائیں شروع کیا انہوں نے لگ بگ ایک سوا مینے کے بعد اس سے پہلے ایک بار جلندر میں گیا تھا وہ عورت دکھانے بھی آئی تھی ملی تھی بھرکو بلکل سکیلیٹن تھی دھانچہ ہڈیوں کا ٹیوب لگی اس کے تھوڑ سرنج کے رستے دودھ بودھ پیتے تھی اگر پانی کا ایک ادار چمچ بھی لینے کی کوشش کرتی تھی موہ سے بارہ جاتا تھا ایک ڈیڑھ مینے کے بعد وہ پٹیہ لے آئی عورت ایک اور کینسر کے پیشن کو ساتھ لے کے کہ یہ آدمی پندرہ اندھ سے ہمارے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ جہاں سے آپ نے دوائی لی ہمیں بھی لے کے چلو کیوں کیوں کہ اس عورت نے آپ کچھ کھانا بھی نہ شروع کر دیا تھا لیکوڈز لیکوڈز کسٹرڈ ڈلیا ایسی چیزیں کھانی شروع کر دی تھی تو میرے سے پوچھنے لگی آپ یہ نالی نکلوا دیں میں نے کہا بھی نہیں جب تک آپ کچھ سالیڈز نہیں کھانے لگتے تب تک نہیں اور میں ایڈوائز ڈیم کہ روٹی لے کے چھوٹے 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 کر کے دال میں بھگو کے ایک ایک دو دو چمچے کھانے کی کوشش کرو جنوری کی بات آئے گیارہ فروی کو ان کے بیٹے کا فون آیا سر کل ممی نے ساگ اور روٹی کھائی انسیڈنٹلی مجھے تیرہ فروی کو جلندر جانا تھا شادیہ ٹین کرنے میں نے اس کو کہا اپنے گاؤں کا رستہ بتاؤ میں توہارے گاؤں میں آنا چاہتا ہوں اور ان کے گاؤں میں گیا اس عورت کی ایک سسٹر کینیڈا سے آئی تھی لاسٹ ٹائم ان کو ملنے کے لیے ان کی ایک نند نیو یورک سے آئی تھی ان کو لاسٹ ٹائم ملنے کے لیے اور اب وہ دیکھ رہے ہیں آپ تو گرپال کورس شہر میں گھوم رہی ہیں انہوں نے اس گردوارے میں ایک اکھانٹ پارٹ کلایا ستائیس فبری کو بلائے گیا امر کو اور جو ریسپیکٹ ملی وہ پہلے تیس سال کے میڈیل کریئر میں نہیں ملی تھی جس بکاوز آدیس سرویس کی وجہ سے وہی آدمی ہوں وہی ڈاکٹر ہوں جو آج سے تین سال تین سال پہلے تھا وہی ایم بی بیس ڈاکٹر فرق کیا ہے آج یہ گین اڈوما کی ساتھ میں جڑ گئی اور اس کو اچھی طرح سمجھا لوگوں کو بتایا وہ میں نے صرف وہ ہی کیا اور کچھ نہیں کیا کسی کے گھر میں دروازہ کٹکا کے یہ دینے نہیں کیا بھئے تم کو شگر ہے بھئے تم کو شگر ہے